تو تم جاننا چاہتے ہو کہ RX 580 ورسز GTX 970 میں سے کون سا وینر ہے اینڈ آلسو تم یہ بھی جاننا چاہتے ہو کہ ان دونوں گرافک کارڈز میں سے آپ کو ایڈیٹنگ پرفارمنس کس میں اچھی ملنے والی ہے اینڈ بیسائیڈز دیٹ تم یہ بھی جاننا چاہتے ہو کہ ان دونوں گرافک کارڈز میں سے آپ کو کس کے اندر بہت تیل لیول کی ملے گی کیا بھلا گیمنگ پرفارمنس تو مبارک ہو دوست تم بلکل صحیح ویڈیو پہ آئے ہو اب بوزیر دیکھو یہ جو دو گرافک کارڈز ہیں نا ان دونوں کو کافی سارے بجٹ گیمرز ہمیشہ سے کنسیدر کرتے آ رہے ہیں بیکوز یہ آپ کو کم پرائس کے اندر بہت ہی تگڑے لیول کی پرفارمنس پروائیڈ کرتے ہوتے ہیں اور اب تم بھی کافی کنفیوز ہوئے ہو کہ آپ کو انویڈیا کا جی ٹی ایکس نائن سیونٹی بھائی کرنا چاہیے یا پھر ای ایم ڈی کا آر ایکس وائی ایٹی بھائی کرنا چاہیے اب بوزیر دیکھو یہ جو ہمارے پاس کارڈ ہے نا آر ایکس فائی ایٹی اس گرافک کارڈ کو تو یا کافی سارے بندے کہتے ہوتے ہیں کہ یہ تو ایک بجٹ کنگ قسم کا گرافک کارڈ ہے بیکوز آف ایٹس تگڑے لیول کی پرفارمنس اور بیکوز آف ایٹس وان مور تھنگ جو کہ ہے یہ یہ جو چیز ہے نا دوست یہ بہت ہی ٹوپ لیول کی ہے اس گرافک کارڈ کی ٹھیک ہے نا کیونکہ تو یا کم پیسو کے اندر آپ کو ایٹ جی بی وی ریم مل رہی ہے تو یا مطلب لیول ہی ہو جاتا ہے یا پھر اینڈ بیسائیڈز دس اگر ہم بات کر لیں جی ٹی ایکس نائن سیونٹی کارڈ کی تو بوز یا یہ جو گرافک کارڈ ہے نا اس کی بھی ایک جو مین ہائی لائٹ ہے نا وہ ہے یہ یا بوز اس کی بھی جو مین ہائی لائٹ ہے نا وہ بھی ہے اس کی 4 جی بی وی ریم آپ تم لوگ سوچتے ہوگے کہ یا اس کی 4 جی بی وی ریم ہے تو پھر اس کے اندر کیا مسئلہ ہے تو یا رو یہی تو ٹیکنیکل ڈیفکلٹی ہے نا اس کارڈ کی لائک یہ جو تم 4 جی بی وی ریم دیکھ رہے ہو نا یہ لائک ایکچولی میں 4 جی بی وی ریم نہیں ہے یا یہ ایکچولی میں 3.5 جی بی کی وی ریم ہے تو اسی وجہ سے یا یہ جو کارڈ تھا نا یہ کافی کانٹروورشیل قسم کا کارڈ تھا بٹ 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 وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ انویڈیا تو پھر انویڈیا ہی ہوتا ہے تو پھر اب یہی تو میجک ہم لوگوں نے دیکھنا ہے نا یار کہ یا ریکس 580 کے اندر ہمیں 8 جی بی کی وی ریم ملتی ہے جبکہ جی ٹی ایکس 970 کے اندر ہمیں 4 جی بی وی ریم ملتی ہے آمالب یار چھوڑو یار وہ جو اس کی 0.5 قسم کی جو سلوار ویمری ہے نا اس کو چھوڑو بس ہم 4 جی بھی ہی کنسیڈر کر کے چلیں گے سو ناو لیٹس سی در ریل میجک جو کہ یہ دونوں گرافک کارڈز ہمیں دیتے ہیں ان ٹرمز آف گیمنگ پرفارمنس اب بوئی جیر دیکھو ان دونوں گرافک کارڈز کی جو گیمنگ پرفارمنس ہے نا اس کو ہم اس طرح سے ٹیسٹ کریں گے کہ یار میں نے ان دونوں گرافک کارڈز کے ساتھ اپنا ایک ہی پروسیسر کو سلیٹ کیا ہے جو کہ ہے آئی سیون کی فور جنریشن کا پروسیسر اب اس کو سلیٹ کرنے کی ایک ہی وجہ تھی کہ یار ہمیں ان دونوں گرافک کارڈز کے ساتھ ایک سیمیلر قسم کی پرفارمنس دیکھنے کا ملے اور بہت ہی ہمیں کم بوٹلنک دیکھنے کا ملے اور جو ریم میں نے یوز کی ہے وہ ہے سسٹین جی بی کی ڈی 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 بیسٹ ریم اور یہ جو گیمنگ بینچمارکس رن کیے گئے ہیں وہ رن کیے گئے ہیں تین ایڈی پی ہائی سیٹنگز کے اوپر سو دیکھنے کی میکسیمم پوٹینشل آف دیز گرافک کارڈز تو شروع کرتے ہیں ان گرافک کارڈز کے گیمنگ بینچمارکس کو بای ٹاکنگ آؤٹ ڈی فرسٹ گیم ویچ از ننن ون سوڑی یار بس فلو فلو کے اندر موہ سے بتنی کیا نکل گیا ہے تو شروع کرتے ہیں یار پھر ان گیمنگ بینچمارکس کو بای سٹائنگ آؤٹ ڈی فریسٹ گیم وچ از لیکسی تو اس گیم پہ ہمیں آر ایکس فائی ویٹی نیفف ٹھے سیس اے پروائیڈ کر دیے جبکہ ہمیں گی ٹی ایکس نین سیونٹی گرافک کارڈ نے feftی پروائیڈ کیے تھے اب بات کیجئے The Lost of Us Part 1 گیم کی تو اس پہ ہمیں RX 580 نے 45 FPS پروائیڈ کیے تھے جبکہ ہمیں GTX 970 نے 43 FPS پروائیڈ کیے تھے بات کیجئے اگر Elden Ring گیم کی تو یار اس گیم پہ ہمیں RX 580 نے 64 FPS پروائیڈ کیے تھے جبکہ GTX 970 نے 60 FPS پروائیڈ کیے تھے اگلی گیم کی بات کیجئے جو کہ ہے RDR2 تو اس گیم پہ RX 580 نے 53 FPS پروائیڈ کیے تھے جبکہ GTX 970 نے 51 FPS پروائیڈ کیے تھے اب نیکس اگر بات کیجئے بیٹل فیلڈ فائیو گیم کی تو یار اس گیم پہ آر ایکس فائیو ایٹی نے ون تھرٹی سیون ایفی ایس پروائیڈ کیے تھے جبکہ جی ٹی ایکس نائن سیونڈی نے ون زیرو ون ایفی ایس پروائیڈ کیے تھے اگر اگر بات کیجئے تو یار وہ ہمارے پاس بہت ہی امپورٹنٹ گیم ہے جو کہ ایک چیز دبانے کی گیم ہے کیا بھلا ارے بٹن یار جو نہیں یہ تمہیں لال کلر کا بٹن دیکھ رہے ہیں نا اوہ یہ تو لال نہیں ہے ارے مطلب وائٹ بٹن ہے جو بھی ہے بس یہ جو سبسکرائب کا بٹن ہے نا یار اس کو ضرور سے دبا دو ویڈیو کو بھی لائک ضرور سے کر دینا تو اب اگلی گیم جو ہمارے پاس آتی ہے نا وہ ہے سپائیڈر من ری ماسٹرڈ تو اس گیم پہ Rx580 نے ہمیں 109 FPS پروائیڈ کیے تھے جبکہ GTX970 نے 105 FPS پروائیڈ کیے تھے اب نیکسٹ ہی ہے فورزا ہورائیزن 5 تو اس گیم پہ Rx580 نے 62 FPS پروائیڈ کیے تھے اور سرپریزنگ لی GTX970 نے 61 FPS پروائیڈ کیے تھے اگلی گیم کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس ہے Assassin's Creed Valhalla تو اس گیم پہ Rx580 نے 51 FPS پروائیڈ کیے تھے جبکہ GTX970 نے 50 FPS پروائیڈ کیے تھے and now let's talk about the next گیم which is Cyberpunk 2077 تو اس گیم پر RX 580 نے 51 FPS پروائیڈ کیے تھے جبکہ GTX 970 نے 50 FPS پروائیڈ کیے تھے and last but not the least اگر بات کیجئے Apex Legends کی تو اس گیم پر RX 580 نے 98 FPS پروائیڈ کیے تھے جبکہ GTX 970 نے 104 FPS پروائیڈ کیے تھے تو یہ ان دونوں گرافک کارز کے گیمنگ بینچمارکس تھے and I hope آپ کو سمجھ تو آ ہی چکی ہوگی کہ یہ دونوں گرافک کارز آپ کو کس طائب کی گیمنگ پرفارمس دیتے ہیں and یارو تم لوگوں نے notice تو کیے ہی ہوگا کہ یار GTX 970 4GB ہونے کی وجہ سے بھی آپ کو RX 580 8GB جتنی پرفارمس دے رہا تھا خیر یہ تو چلے میں آپ کو ویڈیو کے end پہ کنکلوجن میں بتا دوں گا but ابھی ہم بات کرتے ہیں کچھ کونٹنٹ کریٹرز کے ریلیٹڈ جن کو ان دونوں گرافک کارز کی ویڈیو ایڈیٹنگ پرفارمس جاننے ہیں اب وہی جار دیکھو یہ جو ایڈیٹنگ پرفارمس ان دونوں گرافک کارز کی like وہ almost نہ similar ہی ہے اب دیکھو تم لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ یار ایڈیٹنگ پرفارمس جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر پھر انویڈیا کے کارز پہ آپ کو زیادہ بیٹر دیکھنے کا ملتی ہے اس کمپیرر ٹو ایم ڈی کارز but آج کل پھر ڈرائیورز کے سپورٹس نے بھی ایم ڈی کے کارز کو کافی اچھا کمپیٹیبل بنا دیا ہے ویڈ دا ایڈیٹنگ سوٹفیرز اب میں اگر آپ کو ان دونوں گرافک کارز کے ایک فائنل ویڈر دوں نا ان ٹمز آف ڈیر ایڈیٹنگ پرفارمس تو دیکھو یار یہ جو دونوں ہی گرافک کارز ہیں نا یہ آپ کا ایڈیٹنگ کے اندر کافی مکھن ملائی قسم کی پرفارمس پروائیڈ کر دیں گے اب دیکھو یہاں پر ایک اور بھی ٹویسٹ ہے کہ یار آپ کو ویڈیو کے پلی بیکس کے اندر کوئی تھوڑے بلے سٹرٹرز میں بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں ڈیپینڈس کی آپ کی ٹائم لین کتنی زیادہ کمپلیکس ہے لیکن یار ویسے ایس کمپیر ٹو ایم ڈی آپ کو انویڈیا کے اوپر زیادہ سمووٹھ پلی بیک دیکھنے کو ملے گا اب ایسے ایک اور بھی بازے کی بات یہ ہے کہ یار ان دونوں گرافک کارز پر آپ کو ایڈیٹنگ کے اندر اتنی زیادہ کئی ڈیفرنس نہیں دیکھنے کو ملے گا لیکن جو مین ڈیفرنس آپ کو دیکھنے کو ملے گا وہ ہوگا ان کی ایکسپورٹ ٹائم کے اندر لیکن یار آپ کو انویڈیا کے اوپر بہت ہی نا فاسٹ قسم کا دیکھنے کو مل جائے ایکسپورٹ ٹائم اس کمپیر ٹو ایم ڈی لیکن آپ کو ایم ڈی کی ایکسپورٹ ٹائمنگ میں 15 سے 20 منٹس کا ڈیلے دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر اس کو انویڈیا سے کمپیر کیا جائے تو لیکن پھر یار وہی بات آجاتی ہے کہ آپ کا سوٹ پھر کون سے ہے اور آپ کی ٹائم لینڈ کتنی زیادہ کمپلیکس ہے سو ای ہوپ کہ آپ کو ان دونوں گرافک آرز کی ایڈیڈنگ پرفارمنس کے بارے میں بھی آئیڈیا ہوئی چکا ہوگا اینڈیسی کے ساتھ ساتھ جہاں پر اس ویڈیو کا بھی اختیام ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو کافی ہلپفل لگی ہے تو اس کو ضرور سے لائک کرنا اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور سے کر دینا باقی یار if you wanna talk to me تو جار میرے انسٹرگرام کا لنک اور میرے ڈسکور سربر کا لنک آپ کو نجھے دسکرپشن میں مل جائے گا سو گائز میں ملتا ہوں آپ سکلی ویڈیو میں till then take care keep smiling bye bye